اور ایمان بڑھتا ہے اور گھڑتا ہے اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا وہ لوگ جن کے پاس لوگوں نے آ کر کہا کہ لوگ تمہیں تباہ کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو جب غزوہ خندق میں لوگوں نے مل کر تباہ کرنے کی کوشش کی معرب کے مختلف طبائل مدینے کو آ کر گھیر لیے اور لوگوں نے ڈرائیا تو اللہ فرماتا ہے فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا ان تمام خبروں سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالی دوسرے جگہ پر اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ حقیقت میں ایمان والے وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے ہونے سے کسی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے تو یہ اہلِ سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم تمام اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان جبریل کے ایمان جیسا ایمان نہیں ہے ہمارا ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان جیسا ایمان نہیں ہے یقیناً ہمارا ایمان ان کے ایمان سے کم ہے ایمان گھڑتا ہے اس سلسلے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے جس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں ان میں سے سب سے افضل اور بہترین شاخ ہے اللہ کی توحید کو ماننا اور اس کی سب سے کمتر شاخ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبت من الایمان حیاء اور شرم کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کے حصے ہیں تو ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اپنے زبان سے روکے اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو اس برائی کو کم سے کم دل میں برا جان کر وہاں سے چلا جائے یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کے درجات ہیں چھوٹے اور بڑے درجات ہیں ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی